ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ لیے پیٹی کا ٹیسٹ لے کر کے آیا ہوں جو کی آپ کے آنے والے ایگزامز کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹینٹ ہے ویڈیو کو انتلک جرور دیکھئے گا کیونکہ لاشٹ میں میں آپ سے کوشنز بھی پوچھوں گا اور اس کا انصر آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہوگا ساتھی ساتھ اس ویڈیو کی پیڈی ایپ ڈسکرپسن میں ٹیلی گرام چینل کا لنکھ دیا ہوا ہے وہاں سے آپ پر آپ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا کوشن پہلا کوشن سے آپ کا کہ ہڑپا سب بتا کے نملکت اسطلوں میں سے کون سندھ میں استث ہے تو کون سا استث ہے سندھ میں ہڑپا ہڑپا استث نہیں ہے اس کے بعد مہن جوڑڑو استث ہے چندھوڑو استث ہے اس کے بعد کوٹو جی یہ بھی ہے یعنی کہ دو تین چار تیسرا آپسنز کریکٹ ہو جائے گا ہڑپا جو ہے وہ پاکستان کے مونٹ گومبری جلیے میں استث ہے ٹھیک ہے جبکہ مہن جوڑڑو لرکانہ سندھ پرانت میں ہیں چندھوڑو اور کوٹو جی یہ بھی پاکستان کے سندھ پرانت میں ہیں ہیں سبھی پاکستان میں آندر بوجھ کے نام سے ویکھیات کشن دیو رائے کے دربار میں اشت دگج کون تھے اشت دگج جو تھے ان کے آٹھ تیلگو کبھی تھے ٹھیک ہے دوسرا آپسنز یہاں پر آپ کا بالکل کریکٹ سرونٹ آف انڈیا سوسائیٹی کی ستھاپنا کس نے کی تھی بڑیہ کوشن سے جلدی بتائیں سرونٹ آف انڈیا سوسائیٹی کی ستھاپنا سن 1905 میں ممبئی میں کس نے کی تھی تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا سر گوپال کشنو گوکلے چوتھا آپسنز یہاں پر آپ کا بالکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا یوگ درسن کے سنسطہ پک کون تھے کپل مونی کپل مونی جو ہے یہ یوگ درسن کے سنسطہ پک تھے پہلا آپسنز کریکٹ بریٹس سمرات کے عدین نیوکت بھارت کا پرثم بائیسرائے کون تھا بریٹس سمرات کے عدین 1857 کی بات ہو رہی ہے تو کون تھا سہی آنسر ہو جائے گا لارڈ کیننگ ہے نا چوتھا آپسنز کریکٹ ورس 1917 میں مہاتمہ گاندی نے دمنکاری بغان ویوستہ کے خلاف کسانوں کو سنگرز کے لیے پریرد کرنے کے لیے فلندہ بلینگز کا دورہ کیا تو کہاں کا دورہ کیا تو آپ کا سہی آنسر ہو جائے گا سر چمپا رہنا تیسرا آپسنز کریکٹ ہو جائے گا مہاتمہ گاندی جنوری 1915 میں فلندہ بلینگز سے بھارت لوٹے کہاں سے سبھی لوگ جانتے ہیں آپ سبھی لوگ دسٹین افریقہ سے پہلا آپسنز کریکٹ گاندی جی کے دورہ کریانویت پرطم ستیا گرہ جو نیل کسانوں سے سمبتت رہا اس سے جڑا اس طل کون سا تھا تو سہی آنسر آپ کیا ہو جائے گا سر چمپا رہنا پہلا آپسنز کریکٹ سمہچار پتر کیسری کے سمپادن کون تھے یا سمپادن کس نے کیا تھا بی جی تلک یعنی کی بالگنگ در تلک دوسرا آپسنز کریکٹ مہاتما گاندی نائے دانڈی یاترہ کی شروعات کہاں سے کی تھی تو یہ کی تھی ساورمتی آسرم سے چوتھا آپسنز بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسنز ہے آپ کا کہ بھارت کا سب سے اوچھا پروت کے ٹو گوڑوین آسٹین کس پروت سرنکلاں مستت ہے تو سہی آنسر ہو جائے گا آپ کا کاراکورم تیسرا آپسنز کریکٹ سمودر میں دیرد جوار کب اٹھتا ہے بڑیہ کوسنز سے جلدی اسے بتاؤ تو سمودر میں اگر ہم دیرد جوار کی بات کریں یہ پوریما اور اماوستے کی دن اٹھتا ہے دوسرا آپسنز بلکل کریکٹ ہو جائے گا دس ڈگری چینل کن دو دیپ سمو کو جوڑتا ہے جلدی بتائیں دس ڈگری چینل تو یہ انڈوان اور نکوبار کو جوڑتا ہے پہلا آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا تھالگاٹ ڈررہ نملے کے تمہیں سے کس پروس رینی میں استثت ہے بڑیہ کوسنز سے جلدی بتاؤ تھالگاٹ ڈررہ تو یہ پسچیمی گھاٹ میں ہے دوسرا آپسنز تیسرا آپسنز کریکٹ بھارت کے کس نگر میں دو ریلوے جون کا مکھیال ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ممبئی ایک تو آپ کا ہوگا دیکھو مد ریلوے یعنی کی سی آر والا سینٹرل ریلوے والا اور دوسرا پسچیم ریلوے یعنی کی ڈبلو آر والا ٹھیک ہے بھارت کے سمیدان میں مولک کرتبیوں کو کس بر تسمیلت کیا گیا چونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مولک کرتب جو ہے وہ بھارت مول سمیدان میں نہیں تھے ان کو بیالیس میں سمیدان سنسودن سردہ سولسنگ سمیدی کے سپارس پر انچت انکیابن کا اور بھاگ چار کا میں جوڑا گیا ورس 1976 میں چواتہ آپسنس بلک کرتب ہو جائے گا بھارت کے سمیدان کا نملے کے دمائے سے کون سا بھاگ ناغرکتہ سے سمدھت ہے تو کون سا بھاگ ناغرکتہ سے سمدھت ہے تو یہاں پر صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا بھاگ دو دوسرا آپسنس بلک کرتب ہو جائے گا بھارت میں راج کا راجپال بننے کے لیے نیمتوں آئیو کتنی ہیں تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا 35 ورس تیسرا آپسنس بلک کریکٹ ہو جائے گا بھارت کے مک چنہ آئیو کی نیوکتی کون کرتا ہے تو بھارت کے مک چنہ آئیو کی نیوکتی کون کرتا ہے راشت پتی پہلا آپسنس بلک کریکٹ ہو جائے گا پرستابنہ کے انوسر پرم سکتی کس کی ہاتھوں میں ہوتی ہے ہم بھارت کے لوگ یعنی کی ہماری بات ہو رہی ہے تو جنتا تیسرا آپسنس بلک کریکٹ سوانویگیاں کے کچھ کوشنس نیملکت میں سے کونسی جڑ نہیں ہے گاجر مولی ادرک اور چکندر ادرک یہ ایک تنیا کا ادھاران ہے تیسرا آپسنس کریکٹ اوپر سے دیکھنے پر پانی کا ٹنگ اتھلا کیوں دکھائی پڑتا ہے کس کارن تو یہ اپورتن کے کارن ہوتا ہے دوسرا آپسنس بلک کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ کوشنس کے بڑھ رہے کہ لال تتہ ہرے رنگ کے مصرن میں کونسا رنگ پر آپت ہوگا لال اور اگر آپ ہرہ رنگ ملاوگے تو کونسا رنگ پر آپت ہوگا آپ کو تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا پیلا دوسرا آپسنس کریکٹ نمیدکت میں سے کونسا وائیو پردوسک نہیں ہے تو صحیح آنسر آپ کیا ہو جائے گا نائٹرس آکسائیڈ تیسرا آپسنس کریکٹ نیکسٹ کوشنس جب سدھ جل میں ڈیٹرجن ڈالا جاتا ہے تو اس کے پرستناؤں پر کیا پرواؤ پڑتا ہے تو اس کا پرستناؤں گھڑے آتا ہے دوسرا آپسنس کریکٹ بکری کا پرلنگ سبد کیا ہو جائے گا تو بکری کا پرلنگ سبد ہو جائے گا بکرا چواتا آپسنس کریکٹ اس طریقے لیے صحیح پریہ وائچی والے سبدوں کی پنگتی کو چننا ہے اس طریقے لیے صحیح پریہ وائچی والے سبدوں کی پنگتی کونسی ہے تریہ ونیتہ ناری پہلائی آپسنس کریکٹ ہو جائے گا رس خان رحیم دیو رتنا کر آدھی کبھی مختاکس بولی کے رچنا کرتے تھے تو صحیح آنسر ہو جائے گا سر برج واسا دوسرا آپسنس کریکٹ نملے کے تو محابروں کو اس کے عرد کی انوصر جوڑیے کروٹیں بدلنا اس محابرے کا صحیح عرد کیا ہے کروٹیں بدلنا اس محابرے کا صحیح عرد کیا ہو جائے گا سر بیچینی کے کرن سونا پانا پہلا بڑی اسے ملے گا دیکھ لو بڑی اسے کونسا آپسنس مل رہا ایک یوں آپسنس مل رہا دوسرا آپسنس کریکٹ باقی اور دیکھ لو کولو کا ویل کا مطلب ہوتا ہے لگاتار کام میں لگی رہنا ہوا لگنا یعنی اثر ہونا دھوکرے کھانا یعنی دھکے کھانا نیکسٹ کوشنس کونسا جوڑا سم روپی بھن نار تک ہے یہ دیکھو کوشنس کم سکم دوسری تیسری وال ہو رہا ہے یہ بچی سیٹوں میں اب دی یعنی کی جن کا روپ ایک سا ہے لیکن ارت الگا ہے سم روپی یعنی کی روپ ایک سا بھن نار تک بھن الگ الگ یعنی کی ارت الگ الگ اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے پہلا آپسنس کریکٹ تیستہ جل بیبات کن دو دیسوں کے مد ہے تیستہ تو یہ بھارت اور بھارت اور بانگلہ دیس کی مد ہے ہے نا دوسرا افشنس یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ بھارت اور بانگلہ دیس کی بی sehen دوسرا اوپشنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوشنس کری selecting کرڑنم مہیزوری کیسے کیل سے سمجھ دیتے ہیں سمپل سا کوشنس سے آسانی سے بتا سکتے ہیں کرڑنم مہیزوری یہ بھارت طولن سے سمبن جیتے ہیں دوسرا اپسنس کریکٹ بس پریہ ورن دیوست کم منایا جاتا ہے اگر ہم بس پریہ ورن دیوست کی بات کریں کہ سر بس پریہ ورن دیوست کم منایا جاتا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا سر یہ پانچ جون کو منایا جاتا ہے دوسرا اپسنس کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے گنگ ٹوک کس پردیش کی رازدانی ہے اور اس بار کے پریہ ورن کی تھیم کیا تھی یہ بھی یاد رکھنا گنگ ٹوک کس پردیش کی رازدانی ہے سمپل سا کوسنس ہے میں کافی اکچھا رکھتا ہوں یا جانے کی گھومنے کے پرپس سے سکم تیسرا اپسنس کریکٹ ارجن پرسکار دیا جاتا ہے کس چیتر میں تو اس کوسنس کا آنسر آپ مجھے کمیڈ باکس میں بتائیں گے تو دوستو یہ تھے آپ کے کچھ ایمپورٹینڈ کوسنس جو کی آپ کے آنے والے ایکزام یوپیٹر پل ایسی پی ایٹی کیلئے بہت امپورٹینٹ ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز دوستو ویڈیو کو لائک او سے ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس لازمی نیکس سیسن میں جائے ہند جائے بھارت